اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و صلات علیہ و مباد ہمارا جو موضوع چر رہا تھا وہ یہ تھا کہ متحارات کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو نجس چیز کو جو ہیں وہ پا کرتی ہیں ہم نے کل پچھلی والی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ پانی اور زمین چار شرائطوں کے ساتھ کسی بھی نجس چیز کو پا کرتے ہیں آج ہم تیسرے نمبر پر بیان کر رہے ہیں وہ ہے سورج کہتے ہیں کہ سورے زمین امارت اور دیوار کو پانچ شرائط کے ساتھ وہ پا کرتا ہے جب پانچ شرائط ان میں پائی جائیں اور وہ نجس ہوں تو سورج کیا کرتا ہے ان چیزوں کو پا کرتا ہے سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ نجس چیز اس طرح تر ہو کہ اگر دوسری چیز سے لگ جائے تو وہ بھی تر ہو جائے یعنی جو نجس چیز ہے وہ اس طرح تر ہو اگر سورج کی روشنی یعنی دھوپ اس پر پڑے تو وہ اس کو پا کر دیتا ہے نمبر دو پر آتا ہے اس طرح اس میں کوئی این نجاست باقی نہ رہ گئی ہو یعنی جب وہ تر ہو تو اس سے این نجاست مطلب اس سے ختم ہو گیا ہو این نجاست آئل ہو گئی ہو اس سورج میں اگر دھوپ پڑے گی اس کو خوش کر دے تو اس کو پا کر دیتا ہے نمبر تین پر آتا ہے کوئی چیز دھوپ میں رکابت نہ ڈالے یعنی اگر کوئی چیز آپ آ کر رہے ہیں دیوار ہے یا کلی میں کسی کو پا کر رہے ہیں تو سورج کی روشنی جو ہے وہ ڈریک اس پر جا کے لگے یعنی کوئی بھی چیز سورج کی روشنی یعنی دھوپ کو اس پر پڑھنے پر کوئی رکابت نہ ہو نمبر چار پر آتا ہے کہ فقط سورج نجس چیز کو خوش کرے یعنی ایسا نہ ہو کہ سورج بھی ہے اور ساتھ میں ہوا چال رہی ہو وہ بھی خوش کر نہیں صرف اور صرف سورج کی روشنی اس پر جا کے پڑھیں اور وہ اس کو پاک کریں اس سورج میں جو ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے پاک ہو جاتی ہے اس کے بعد آتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ فقط سورج نجس چیز کو خوش کر یعنی ہوا اور وہ نہ ہو پانچوی نمبر پر ہے کہ امارک کے جس حصے میں نجاست سرائیت کر گئی ہو دھوپ سے ایک ہی مرتبہ خوش ہو جائے یعنی جس حصے میں امارہ دیوار میں اگر کوئی نجاست سرائیت کر گئی ہو تو وہ ایک ہی دفعہ دھوپ کے پڑھنے سے اس کو کیا کریں خوش کر دے تو اس سورج میں وہ چیز کیا ہو جاتی ہے پاک ہو جاتی ہے وہ نجست نہیں رہتی اور دوسری چیز جو متحارات میں ان سے ہے ان نجس اس کو پاک کرتے ہیں وہ ہے استحالہ 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 کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر کسی نجس چیز کی جس یوں بندل جائے یعنی ایک نجس چیز ہے اور اس کی جب جنس ہے وہ یوں بندل جائے курети長 پاک چیز کی شکر اختیار کر لے وہ چیز plastic سيرہ اپ queremos families. professional soft جب وہ راکھ بن گائے گی تو وہ پاک ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی کتہ نمت کی کان میں گر جائے اور وہ نمت بن جائے یعنی اس کی اپنی حالت کیا ہو جائے گی تبدیل ہو گئی تب وہ کیا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اللہ رب العزت دعا کر کے مالک ہمیں ان کے عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے